بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السغین زکاة العبدان میں سے ایک زکاة فطرہ ہے فطرہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ہر اس انسان پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے کہ جو بالی ہو آقل ہو آزاد ہو اور اپنے اہل و ایال کے سال بھر کا خرچ رکھتا ہو ایسے شخص پر فطرہ واجب ہے کہ جو ایک سا یعنی ہر شخص کے لیے تین کلو ہوتا ہے فطرہ نکانے کا وقت سورج غروب ہونے سے اس کا آخری وقت نماز زہر سے پہلے پہلے تک ہے اس کے مسرف کے لیے فقیر اور غریب جو اپنے اہل و ایال کا خرچ نہ رکھتا ہو ساربر کا خرچ نہ رکھتا ہو اس کو یہ فطرہ دیا جا سکتا ہے فطرہ جس شخص کو دیا جا رہا ہے اس شخص کے لیے آدل ہونا یا متقی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اسلامی قانون کی ریایت کرتا ہو مراہد کرتا ہو اور گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو ایسے شخص کو فطرہ دیا جا سکتا ہے فقط مسئلہ یہ ہے کہ سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا سید کا فطرہ سید کو اور غیر سید کو دیا جا سکتا ہے اب اگر شوہر سید ہے اور بیوی غیر سیدہ ہے تو اس صورت میں اس کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے یا اس کے برخلاف اگر شوہر غیر سید ہے اور اس کی بیوی سیدہ ہے تو اس صورت میں اس کا فطرہ کسی سید کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ فطرے کا دار و مدار اس شخص پر ہے کہ جو فطرہ نکال رہا ہے یعنی اگر فطرہ نکالنے والا سید ہے تو اس کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے لیکن اگر فطرہ نکالنے والا غیر سید ہے تو اس کا فطرہ فقط غیر سید کو دیا جا سکتا ہے سید کو نہیں دیا جا سکتا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد